یہ کب تک روڈ کو کلیر کیا جائے گا یہی شیخ صاحب تو بتا رہے تھے کہ چار سے پانچ گھنٹے لگ سکتے ہیں ایسا ہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اچھا یہ بھی بتائی گا کہ یہاں پر ابھی جو سیچویشن ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی حالت غیر بتائی گئی ہے کچھ بے ہوش بھی بتائی جا رہے ہیں جی بلکل ان میں جو خواتین اور بچے جو اور یا زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں عمر سیدھے لوگ ان کو تھوڑے سے پرابلم ہیں بیماری کی وجہ سے کوئی ویسے ان کو آرے یہ بات سننے میں آرہی ہے کہ مری کے لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دی ہیں اور لوگوں کو اپنے گھروں ملا رہے ہیں جی بلکل یہ حقیقت ہے اس میں ہنگر پرسنٹ سے چاہیے ہے کہ یہاں پر جو سڑکوں کے قریب جن لوگوں کے گھر تھے انہوں نے فیملیز کے لیے بنچلوں کے لیے جو بھی جس طرح کے بھی شہر تھے ان سب کے لیے اپنے گھروں کو دروازے کھول دی ہیں وہاں پر انہوں نے رات کو کھانا بھی کھلایا ہے کہیں انہیں اور کئی لوگوں کو سیاہ فیملیز کو اپنے گھروں میں لے گیا ہے وہاں انہوں نے کمرے یوز کروائے ہیں اور کھانا کھلایا ہے کھلایا ہے صبح ناشتے کروائے ہیں اور یہ اس میں بلکل یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے واقعی حدمت کی ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض اداروں نے لوگوں میں جا کر کھانا تقسیم کیا ہے اور لوگوں کو ایسی جگہوں پر اور ایک بات جو بڑی عجیب ہے اور بڑی جلچسپ ہے اور بڑی خوش آئند ہے کہ ہوتلوں نے لوگوں کو ہوتل والوں نے جو ہے اپنے لوگوں کو بھلا کر کہا ہے اپنے ہوتلوں کے اندر لے کر گئے ہیں اور وہاں جا کر انہیں کہا ہے کہ آپ یہاں آ کر جو ہے ان کے لیے جو ہے وہاں پر آ کر پناہ لیں اور ہوتلوں نے اپنے کھول دیئے ہیں اپنے کمرے جی بلکل اس طرح ہی ہوئا ہے یہاں پر جو نسدیق ترین ہوتل تھے کیونکہ سیاج جو ہیں وہ اپنی گاڑی چھوڑ کر بھی بھی جانا چاہتے تھے کہ روڑ میں گاڑی کھڑی ہوگی تو باقی کسی اور کو بھی تکلیف ہوگی تو ہماری وجہ سے باقی کسی کو تکلیف نہ ہو تو اس وجہ سے وہ اپنی گاڑیوں میں ہی رہے ہیں لیکن لوگوں نے یہاں پر پاک آرمی نے مریضامیہ جس میں اسیسر کمیشنر ہو گیا دیبل ون ڈیبل ٹوٹ ہو گیا اس طرح پولیس دپارٹمنٹ کے جو ہیں انہوں نے وہاں پر خوش میوہ جات پانی اور بسکٹ ہوگا رہا گی یہ شاہ جو ہیں رات کو انہوں نے گاڑیوں میں پچھا دی تھی رات کو آجا آریف ابھی بتایا کیا جا رہا ہے یہ جو بتا رہے ہیں آپ کے ابھی پہلے ہزاروں گاڑیاں تھی لیکن آپ کو سو گاڑیاں جو فسی ہوئی ہیں یہ کب تک روڑ کو کلیر کیا جائے گا یہی شیخ صاحب تو بتا رہا ہے کہ چار سے پانچ گھنٹے لگ سکتے ہیں ایسا ہی ہے آجی بلکل جی صحیح کہہ رہے ہیں آج اب اس ٹائم درخت پر زیادہ کی رہے ہیں اس روڑ پر اس پیشلی جو جگہ ہے جکہ گلی سے لے کے کلڈنہ چوک تک اس میں بہت گھنڈہ جنگل ہے اور یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے اور اتنا تھنڈا جنگل ہے اس کا نام ای تھنڈا جنگل یہاں پر لوکل زبان میں کھا جاتا ہے اور یہاں پر اتنی سردی ہوتی ہے کہ یہ بندہ اگر مریو کے سیسٹی میں اگر مائنس فائس ہے تو وہاں مائنس ٹین پپریچر ہوتا ہے اس وجہ سے وہاں پر ریشنی لوگوں کی بہت کم ریشن ہیں وہاں پر نہ ہونے کے برابر ریشن ہیں اس جگہ پر وہاں پر زیادہ لوگ پانچے ہوئے ہیں اور وہاں پر جنگل ہونے کی وجہ سے اور دیپا کہ وہاں پر جو درخت ہیں وہ گرے ہیں سڑکوں پر گرے ہیں گاڑیوں کے سڑکوں پر گرے ہیں گاڑیوں کے اوپر گرے ہیں اور اتنی زیادہ تعداد میں درخت گرے ہیں کہ ابھی تک وہ وہاں سے اٹھائی نہیں جا سکے جس کی وجہ سے وہ یہ جو درخت گرے ہیں یہ جو درخت گرے ہیں یہ مری شہر کے گردے یا آپ کا جو وہ ہے موٹر وے جو ہے راستہ جو ہے ہائی وے جو ہے اس کے اوپر تو کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے نہیں ایکس پیس وے جو ہے اس کے اوپر تو لوٹ اپاولی سیڈ ہے وہ کلیر ہو گیا وہاں پر بھی ٹریفک بہت زیادہ جام تھا دونوں سیڈوں کے گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنے لگی تھی لیکن وہ سٹی ٹریفک پولیس اور مری جام آرمی سب ملکروں نے بہت جگہ کلیر کر لیا آپ کے کیا خیال ہے اس وقت اندھیرہ چھا چکا ہے اور لوگوں کی ویزیبلیٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے لوگ دیکھ پا رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں اگر ویزیبلیٹی کا مسئلہ ہے تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہوگا نہیں اس ٹائم میں وہاں پر ریسکیو ٹیم ہے مری کی جو ون ون ٹو ٹو کی ٹیمیں تھیں اس میں ڈی جی ریزوان صاحب بھی یہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ دیگر شہروں سے بھی ریسکیو ٹیمیں بھی یہاں پہنچ گئی ہیں آرمی بھی پہنچ گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو پولیس ہے جو دوسری ٹیمیں ریسکیو ٹیمیں وہ بھی پہنچ گئی ہے اب وہاں پر کسی کون میرے حال میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو ہر ایک پار یہ ٹیمیں کالیس ٹائم پہنچ جاتی تو شاید یہ جانے بچ جاتی مجھے یاریف یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی آپ یہاں کے مقامی آپ کو معلوم ہوگا پتہ ہے کہ اس موسم میں سردی بڑھتی ہے برف پڑھ جاتی ہے کوئی بھی انگامی صورتحال ہو سکتی ہے تو جب یہ تھنڈا جنگل کا جو علاقہ ہے جب یہاں پر پتہ ہے کہ سردی بہت ہوتی ہے تو یہاں پر ٹیفک کی روانی متاثر نہ ہو برف پڑھنے سے تو کیوں انتظام بھی کوئی نہیں کر کے رکھا گیا بلکل اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا جی بلکل جی یہ بسکلی ہوا ہے چانے کی اتنا طفانی قسم کا برباری ہوئی ہے کہ یہاں پر وہ جو انگامات تھے وہ سارے درے کے درے رہ گئے ہیں اور کوئی نظام بلکل سب دو ناکام ہو گئے تھے اور یہاں پر جو پھر اس کے بعد جب تقریباً اچانک ایسے ہوا کہ سارے گیرہ بجے کل برف پاری شروع ہوئی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے حال میں کہ ایک یا دو گھنٹے کے اندر اندر سڑکوں پر برف کے امبار لگ چکے تھے اور یہاں پر مشکل ہو چکا تھا کیونکہ گاڑیوں کے جو ہیں وہ پھنس جاتے تھے تائر اس میں پھنس گئے تھے اور وہ نکل نہیں سکتی تھی وہاں سے گاڑی اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ وہ ایسا ایسا کرتے 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 اتنی لمبی لائنیں لگ گئیں اور سارے کے سارے فانس کے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارا کچھ کام جو ہوا ہے دو تین گھنٹوں کے اندر ہوا ہے اس میں نہ زمین کچھ کر سکیں نہ کوئی ریسکیو ٹی میں کچھ کر سکیں اور وہ اتنی زیادہ تعداد ہو گئی ان کی اب اس میں یہاں پر آپ کو یہ چیز کروں کہ ایک سائٹ بھورپن والی سائٹہ بنتی ہے ایک سائٹ لو ٹوپا والی سائٹ بنتی ہے جو کشنی سے بھی آتی ہے ایک یہ درہیو بیر اتنی دلی والی سائٹ بڑھیوں والی سائٹ یہ بنتی ہے وہ روڈ بھی اس روڈ میں گئی نہیں انڈیو اور مری کا جو روڈ ہے اس میں بھی ہزاروں گاڑیاں آگی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے